بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اسے ایڈیم کے طور پر بھی سمجھے اور اپنے رشتوں میں بھی اس کو سمجھنے کوشیں گے چونکہ میں ایز ای ریلیشنشپ کوچ یہ لائف کوچ رشتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں اور کوشش کرتا کہ چیزیں اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑتی رہیں اب دیکھئے آپ ایک لمحے کو سنو بول ایفیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا آپ نے دیکھا کہ صویرے صویر اٹھ کے ایک جملہ ہزبنڈ کے مو سے ایسا نکلا یا اس نے جان بوچ کے نکالا یا ایک جملہ وائف کے مو سے ایسا نکلا جو اس نے جان بوچ کے نکالا یا انجانے میں نکالا یا پھر ایک ہی جملہ ایک ہی جملہ ساس کی طرف سے سسر کی طرف سے ننند بھاوج دیور کسی کی طرف سے ایک جملہ آیا اب اس جملے کے آگے ایک اور جملہ کسی اور کا آیا پھر اس کے اوپر اس کا اپنا جملہ آیا پھر وہ جملہ تو یہ جو جملے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے جڑتے ایک چین بن کر ایک سنو بول ایفیکٹ پیدا کر لیتے ہیں اور جب یہ پیچھے جا کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے تو سمجھ نہیں آ رہے تھے کیونکہ ہر ایک کو غصہ آ رہا تھا جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر جب تماشے زیادہ ہو جاتے ہیں فیملی کے لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح بات کیا ہوئی تھی اور جب وہ بات بتانے لگتے ہیں تو پتہ لگتے ہیں کہ بات بہت چھوٹی سی تھی مثال کے طور پر ہم اس کو یہ سمجھنے کے لئے کہتے ہیں کہ بیگم صاحبہ نے صویرے کہا کہ آپ تو کبھی بچوں کو سکول چھوڑنے نہیں جاتے فیس میں آپ اتنی دیر کر دیتے ہیں شرمندہ میں ہوتی ہوں بیستی تو میری ہوتی ہے یہ ایک جملہ ہے کہہ دیا بیوی نے خامد نے کہا عزت تو صرف تمہاری ہے میری تو کوئی عزت ہے ہی نہیں اور یہ سارے دن کس کے لئے میں کام کرتا ہوں جو ہی خامد نے یہ جملہ بولا تو آگے سے بیگم صاحبہ نے کہا کہ ہمارے پر احسان نہیں کرتے سارے باپ یہ کام کرتے ہیں اور مرد نہیں تو کمانے اور آپ سے نہیں کہوں گے تو کس سے کہوں گے اپنے مہکے میں جا کے کہوں خامد نے آگے سے کہنا شروع کر دیا یہ مہکے والا عذاب تو میری زندگی سے کبھی چھوٹے گئے نہیں یہ آج تک بچوں کو اور تمہیں مہکے میرے نے نہیں پالا میں نے پالا آئے بیگم صاحبہ نے آگے سے کہا اچھا مجھے ماں باپ کے تانے مل رہے ہیں میں نے نہیں رہنا اس گھر میں تو خامد نے کہا تمہیں رکھنا کون چاہتا ہے اس نے کہا اچھا پھر میں چلی جاؤں اس نے کہا ہاں چلی جاؤں اب جب وہ چلی گئی معاملات خراب ہو گئے جب یہ لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں بڑے بوڑے سب بھی بات کیا ہوئی تھی کچھ نہیں میں نے تو صرف بچوں کی فیس مانگی تھی ان سے میں نے کیا کہا تھا صرف بچے کی فیس مانگی تھی ان سے اور بات بڑھتی بڑھتی کہاں چل گئی تو آگے سے نے کہا نہیں صرف فیس نہیں اس نے مجھے بیزت کیا تھا اس نے کہا تو آئے یہ بھی تمہیں رزت نہیں کرتے نا اور میں نے ان کو کوئی بیزت نہیں کیا فیس مانگنا بیستی ہے کیا اب جب اس سے وہ دیپ یعنی پیچھے جا کر چیزوں کو ٹریس کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیا تھا تو چھوٹی سی بات نکلتی ہے اور اگر غور کرے تو یہ ہے کیا یہ سنو بال ایفیکٹ ہے اب آپ کو ایڈی ایم سنو بال ایفیکٹ زیاد رہے گا نا کہ ایڈی ایم جو سنو بال ایفیکٹ ہے یہ بنیادی طور پر کس کے حوالے سے ہے یہ اسی حوالے سے ہے کہ چھوٹی بات جب بڑھتے بڑھتے اس میں ایڈ ہوتے جاتی ہیں ایڈ ہوتے جاتی ہیں ایڈ ہوتے جاتی ہیں اور ایک بہت بڑا گولہ بن جاتا ہے جو تباہی کا سبب ہوتا ہے اور یہ ہمارے سارے رشتوں میں کہیں نہ کہیں کس میں کسی اعتبار سے موجود ہوتا ہے اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے ایکانومی جو اس وقت پاکستان کی خراب ہے اس کے اوپر اگر آپ غور کرے تو کیا وجہ ہے وہ بھی یہی ہے چھوٹی 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 چیزیں خراب ہوتی 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 اب وہ پہاڑ بن گیا ہے بزاب بن گیا سارے لوگوں کے لیے اسی طرح اور بہت سے ایسے ہمارے معاملات مسائل ہیں ہمارے نیجی زندگیوں میں ہماری جو پرائیوٹ فرمز ہیں ان کے اندر جا کر دیکھ لیں سکولز کے اندر دیکھ لیں بچے کے اندر کیا کہتے ہیں شروع میں کمزوری تھی پھر ایک اور آئی پھر ایک اور آئی پھر ایک اور آئی وہ بی اے کر جاتا ہے وہ امے کر جاتا ہے وہ کمزوریاں ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ کیا ہوتے وہ ایک سنو بول ایفیکٹ بن کے ایک بہت بڑا پہاڑ بن کے اس کے ذات کا حصہ بنے ہو ہوتے ہیں اور وہ ان سے نکل نہیں پا رہتا تو اس سنو بول ایفیکٹ والے ای ڈی ایم کے ذریعے آپ نے دو چیزیں سمجھنے کوشش کرنی ہے ایک تو سمجھ آگیا کہ سنو بول ایفیکٹ کیا ہوتا ہے دوسرا یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں سنو بول ایفیکٹ کیا کردار ادا کرتا ہے بہت شکریہ دھیان سے سننے کا اختلاف ارائے کا ہاں کا محفوظ رکھتے ہیں بدرہ طرز اختلاف ارائے کا خیال رکھئے گا